بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم تھنڈی تھنڈی ونیلہ آئس کریم بنانے جا رہے ہیں جو کہ بازار سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہوگی اور بہت ہی زیادہ اچھے اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم آج ونیلہ آئس کریم بنائیں گے ونیلہ آئس کریم بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے آپ سبی کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ونیلہ آئس کریم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک کڑاہی اور اس میں ڈالیں گے ہم دودھ یہ ہمارے پاس ہاف کےجی دودھ ہے فل او فیٹ دودھ ہے ہمارے پاس آپ ڈپے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو ڈالیں گے ہم کڑاہی میں ابھی یہاں پر خیال رہے کہ ہم نے فلیم کو آن نہیں کیا ہے یہ لیجئے دودھ کو ہم نے ڈال دیا ہے کڑاہی میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون کان فلور ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چیز کا خیال رہے کہ آپ نے کون فلور جو ہے گرم دودھ میں بلکل بھی نہیں ڈالنا گھٹلیاں سی بن جاتی ہیں اس سے اور وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہیں ابھی ہم نے فلیم کو آن نہیں کیا اس کون فلور کو اچھی طرح سے اس میں مکس کریں گے یہ دیکھئے اب یہ بہت اچھی طرح سے کون فلور اس میں مکس ہو چکا ہے یہ کون فلور آپ کو کسی بھی ورجنل سٹور سے بہ آسانی مل جائے گا آپ چاہیں تو اس کو کسی بیکری سے بھی خرید سکتے ہیں اس کو کون سٹرچ بھی کہا جاتا ہے اور کون فلور بھی کہا جاتا ہے یہ لیں جی کون فلور ڈال دیا ہے ہم نے اس میں اور اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم چلہ آن کریں گے اور اس کو ہمیں پکانا ہوگا یہ دیکھئے دودھ میں اُبال آنے لگ چکا ہے اور یہاں پر آپ نے کونٹینیوزلی چمچ کو چلاتے رہنا ہے ایک منٹ کے لیے بھی آپ نے اپنا ہاتھ نہیں روکنا یہاں پر ہم نے کون فلور اس میں ڈالا ہوا ہے اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑا ہونے لگ جائے گا یہ دیکھئے یہاں پر تقریباً اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ لگا ہے اور یہ اتنا زیادہ گاڑا ہونے لگ گیا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ تقریباً تین چمچ چینی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی بہت اچھی طرح سے یہاں پر میلٹ ہو چکی ہے اور دودھ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گاڑا ہو چکا ہے یہاں پر ایک چیز کا خیال رہے کہ چمچ آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنا نہیں تو اس کی گھٹلیاں بن جائیں گی جو کہ آپ سے سنبھالی بھی نہیں جائیں گی یہ دیکھئے دودھ ہمارا گاڑا ہو چکا ہے فلیم کو آف کرتے ہیں ابھی اس کو جب تھڑنا ہونے کیلئے رکھیں گے تو یہ مزید گاڑا ہوگا اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ کی جانب کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ میں کیا کریں گے یہاں پر ہمارے پاس ہے یہ ایک پیک ملک پیک والوں کی کریم وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ایک چیز کا خیال رہے کہ کریم آپ نے جب بھی یوز کرنی ہے یہ بالکل چیلڈ ہونی چاہیے آپ اس کو یوز کریں تو پہلے اس کو لا کر تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ فریزر میں رکھیں اور پھر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تھنڈی کریم کو بیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے جو ہماری آئس کریم ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ تیار ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ دودھ کے اوپر جو بھالائی آئی بھی ہوتی ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا آئس کریم میں اور اس کو ہم بیٹ کریں گے اس بیٹر کی مدد سے الیکٹرک بیٹر کی مدد سے ہم اس کو بیٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یلے ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کریم ہماری بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہے سب سے پہلے ہم اس بیٹر کو ایک سائیٹ پر کر دیں گے یوں جھاڑ کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری کریم ہے وہ سائز میں بھی ڈبل ہو چکی ہے کریم کے بیٹ ہو جانے کی پہچان ہی یہ ہے کہ یہ سائز میں بھی ڈبل ہو جاتی ہے یہ دیکھئے بہت ہی اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہے یہاں پر تقریباً اس کو تین منٹ ہم نے بیٹ کیا ہے بہت اچھی طرح سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سمودھ سا ٹیکسچر اس کا تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے باقی کی چیزیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے دودھ تیار کر کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھئے وہ روم ٹیمپریچر پہ آ چکا ہے مطلب وہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے آپ نے گرم دودھ بلکل بھی نہیں اس میں ایڈ کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ لیں جی سارا دودھ ہم نے اس مکسچر میں ایڈ کر دیا ہے تو یہ لیں جی یہاں پر آئس کریم کو ہم نے جمانا ہے یہ جو ہم نے مکسچر تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر آپ دیکھئے یہ کتنا فلفی بنا ہے وہ سارا ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاف کے جی ہم نے دودھ لیا ہے اور ہم نے کتنی زیادہ آئس کریم اس میں تیار کر لی ہے یہ دیکھئے سارا مکسٹر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ لیں جی مکسٹر کو ہم نے ڈال دیا ہے اس ٹرے میں تو اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں یہ دیکھئے ہم پلاسٹک ریپ کی مدد سے اس کو کور کر دینے لگے ہیں اگر آپ کے پاس ڈکن والا ڈبا ہے تو آپ نے ڈکن کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے بند کر دینا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے اس کو پلاسٹک ریپ سے کور کر دیا ہے اور اب ہم اس کو رکھیں گے کوئی تین سے چار گھنٹے کے لیے فریزر میں زیادہ دیر اس کو بالکل بھی نہیں رکھنا ہے اس کو تقریباً صرف تین سے چار گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں گے ملتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو یہلے ویورز ماشاءالہ الحمدللہ اس کو تقریباً تین گھنٹے ہو گئے ہیں فریزر میں رکھے ہوئے اور ہماری آئس کریم بہت اچھی طرح سے جم چکی ہے اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں یہ ہم نے اس کے اوپر پلاسٹک ریپ لگایا تھا تاکہ کسی بھی قسم کی برف نہ اس کے اوپر جم سکے اس کو ہم سائیڈ میں کریں گے اور یہ دیکھئے ہماری آئس کریم کتنے اچھے سے تیار ہو چکی ہے اور اس کو اب ہم آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو ماشاءالہ الحمدللہ دیکھئے ہماری آئس کریم بنیلا آئس کریم کتنے مزے سے تیار ہو چکی ہے آپ لوگ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا کھائیے گا انجوائی کیجئے گا ویڈیو چھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ